ہم مزاک اڑھانے میں سب سے آگے ہیں کوئی چھوٹا ہو اس کا مزاک اڑھاتے ہیں کوئی موٹا ہو اس کا بھی مزاک اڑھاتے ہیں کوئی لمبا ہو اس کا بھی مزاک اڑھاتے ہیں کوئی پتلا ہو اس کا بھی مزاک اڑھاتے ہیں آج کل ٹی وی وغیرہ پر مزا ہی اپرے اغرام آتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں لوگوں کو ہسانے کے لیے وہ ترہ ترہ کے باتیں بناتے ہیں دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں نحمده و نصلي و نسلم على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نسائن عسا ان یکن خیرا منہن ولا تلمز انفسكم ولا تنابز بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فالائکہم الظالمون معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج آپ کے سامنے حضر خدمت ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور آج میں مزاق کی شرعی حصیت اور اسلام میں کہاں تک مزاق جائز ہے اس بارے میں بات کروں گا چونکہ آیت مبارکہ میں میں نے سب سے پہلے حصے پر بحث کرنی ہے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں مزاق کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم کہ آدمی دوسرے آدمیوں کا مزاق نہ اڑائے اور یہاں پہ میں نے قوم کا ترجمہ آدمی کیا ہے اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قوم سے مراد یہاں پہ مرد کیسے ہیں تو اسی آیت میں چند چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں اور دلالت کرتی ہیں اس پر کہ قوم سے مراد مرد ہی ہیں کیونکہ اگر آپ گوھر کریں کہ لا يسخر جو فیل ہے یہ واحد مزکر کا سیگا ہے اور یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ قوم سے مراد آدمی ہے اس کے بعد این یکونو یہ بھی فیل مزارے ہے اور جمع مزکر کا سیگا ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قوم سے مراد مرد ہی ہیں اس کے بعد من ہم تیسری دلیل یہ ہے کہ من ہم میں جو ضمیر ہے یہ ضمیر جمع مزکر کی ضمیر ہے اور یہ بھی دلالت کرتی ہے کہ قوم سے مراد یہاں پہ مرد ہی ہیں اور اس کے بعد چوتی دلیل اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر قوم سے مراد یا تو مرد ہوں یا عورتیں ہوں اگر مرد نہیں ہیں تو عورتیں مراد ہوں گی تو اللہ کریم نے اے آیت کے اس حصے کے فوراً بعد فرمایا اور یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ الگ کیا ہے تو ثابت ہوا کہ عورتوں کا تذکرہ الگ ہوا اور مردوں کا تذکرہ الگ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ لا يسکر قوم من قوم مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائیں کیوں؟ اَسَا أَيَكُونُ خَيْرَمْ مِنْهُمْ ہو سکتا ہے کہ جن کا مزاق اڑایا جاتا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو مزاق اڑانے والے ہوں اس کے بعد فرمایا وَلَا نِسَاءُمْ مِنْ نِسَائِنْ اور عورتیں دوسرے عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں اس کی بھی دلیل دیا اللہ کریم نے فرمایا کیوں کہ ہو سکتا ہے اَسَا أَيَكُنَّ خَيْرَمْ مِنْهُنْ ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جن کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ بہتر ہو ان عورتوں سے جو مزاق اڑاتی ہوں چونکہ آج کل ہم اور خصوصا نوجوان طبقہ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ ہم مزاق اڑانے میں سب سے آگے ہیں کوئی چھوٹا ہو اس کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی موٹا ہو اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں کوئی لمبا ہو اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں کوئی پتلا ہو اس کا بھی مزاق اڑاتے ہیں کسی کے کپڑے پرانے ہو لوگ اس کا بھی مزاق بناتے ہیں کسی کا جوتا فٹا ہوا ہو لوگ اس کا بھی مزاق بناتے ہیں اور کوئی گریب ہو اس کا بھی مزاق بناتے ہیں کوئی یتیم ہو لوگ اس کا بھی مزاق بناتے ہیں یعنی آج کل خاص کر نوجوان طبقہ جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں ہم مزاق اڑانے کے لیے بہانہ دونتے ہیں کوئی بھی بہانہ ملے ہم بہانہ دونتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آدمی اور انسان کو اللہ کریم نے تخلیق کیا ہے آدمی یتیم ہے تو یہ اس کا اپنا کیا نہیں ہے آدمی غریب ہے تو یہ غریب خود سے نہیں ہے آدمی میں کوئی عیب ہے اور نقص ہے تو اس کی تخلیق تو اللہ ہی نہیں کی ہے آدمی میں جو کچھ ہو انسان میں جو کچھ ہو یہ سب تخلیق اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اگر ہم کسی کا مزاق اڑائیں کہ یہ چھوٹا ہے تو چھوٹا آدمی نے خود کو بنایا ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کی دین ہے اور ہم اس چھوٹے پن کا مزاق اڑائیں یا کوئی لمبا ہو تو لمبا یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹا ہونے کا مزاق بنائیں تو یہ اس چھوٹے ہونے کا مزاق نہیں ہے بلکہ چھوٹا بنانے والے کا نعوذباللہ مزاق بنتا ہے تو ہم لمبا ہونے پر مزاق نہیں اڑاتے یہ ڈریکٹ اس کی طرف جاتا ہے جس نے آدمی کو لمبا بنایا یعنی بارفاظ دیغر ہم کسی آدمی کا مزاق نہیں بلکہ آدمی کو تخلیق کرنے والے کا مزاق اڑاتے ہیں چونکہ مزاق جو ہے یہ نیک خوئی کا ایک جز ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان سکت ہو کے بیٹھ جائے وہ تو کج کھلکی کے اندر آئے گا مزا تو اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر رکھا ہے یہ اچھی عادتوں میں شمار کیا جاتا ہے لیکن آدمی مزا کرے اس کے لئے چند شرائط کو ملحوز نظر رکھنا ضروری ہے انشاء اللہ میں ان شرائط کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تقریبا دس شرائط ہیں کہ آدمی جب مزا کرے یا مزا کرے کسی کے ساتھ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے نمبر ایک کہ مزا ہمیشہ نہ کرے کبھی کبار کرے اور بہت کم کرے سب سے پہلی اشارت ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی میں نہ رہے کہ آدمی کی زندگی مزاہی میں گزری کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی کا مزاق اڑانے سے گصہ اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہمیشہ جب آدمی اسی کام میں لگا رہتا ہے تو اس سے ان لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جن لوگوں کا ہمیشہ آدمی مزاق اڑھا دوسری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاق ایسا ہو جیسا خانے میں نمک اس بات کی طرف ہمیں ہمیشہ دیان رکھنا چاہئے کہ مزاق ایسا ہو جیسا خانے میں نمک یعنی اتنا مزاق ہو بلکل کام جس طرح نمک اگر مقدار میں ہو کھانے میں تو کھانے میں مزا آتا ہے اور اگر تھوڑا تھوڑا سا نمک زیادہ ہو جائے تو آدمی کھانے کے لائق ہی نہیں رہتا اسی طرح اگر آدمی مزاق حد سے زیادہ کرے تو وہ برداشت کے باہر ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے بھی خوش طبعی اور جائز مزا ثابت ہے لیکن صرف آپ اگر ان واقعات کو جمع کریں یہ صرف سات یا آت واقعات ایسے ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے خوش طبعی فرمائی ہے اور جائز مزا فرما ہے تو جیسے ایک دو مثالیں دے کے میں گزر جاؤں جیسے امی ایمن رضی اللہ عنہ آئی حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی آقا کریم میرے شوہر نے آپ کو بلایا مختصرا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا وہی شوہر ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے اس پر امی ایمن قسم خانے لگی حیران ہو گئی کہ میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اے امی ایمن دنیا میں ایسا کون آدمی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے یعنی ایسا مزہ جو زیادہ نہ ہو جس سے نفرت پیدا نہ ہو جائے ایسا مزہ اور ایسا خوش طبی حضور علیہ السلام فرماتے تھی دوسرا یہ کہ ایک بوڑی عورت آئی حضور علیہ السلام کے دربار میں مشکہ شریف کی حدیث ہے عرض کرنے لگی آقا کیا میں جنت میں جاؤں گی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بوڑی عورت جنت میں جاتی نہیں کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی اس پر وہ رونے لگی زارو کی دار رونے لگی ہائے کرنی لگی کہ ہائے میں جنت میں نہیں جاؤں گی میں بوڑی ہوں تو حضور علیہ السلام نے سور واقعہ کیا وہ آیت وَجْعَلْنَا هُنَّ عَبْكَارَ یہ اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان جنت عورتوں کو عبکارہ کماریا اور جوان بنایا تو اس طرح کے مزہ اور اس طرح کے وہ خشتہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور دوسری شرط اگر آدمی مزہ کریں تو اس سے دوسرے آدمی کا دل رنجیدہ نہ ہو ایسا اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کبھی کبھر ایسا ہوتا کہ دوسرے آدمی کا مزہ اڑاتا ہے اندر سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے لیکن باہر سے ہستا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ مجھے اس چیز سے کوئی رنج اور غم نہیں ہوا ہے اور تیسری نخواستہ لوگ جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں حرام کاموں کا سہارہ لیتے ہیں اور چوتھی شرط مختصرا میں عرض کر دوں آپ کے وقار اور عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس بات کا بھی مزا کرنے کے وقت خیال رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا مزا کریں اور اس فرمایا اپنے مزاکوں کو محدود رکھو اس کی وجہ سے آپ اپنے خدر اور قدر منزلت اور وقار ہو جاتے ہیں پانچویں شرط مزا ہونے کے باوجود وہ حق اور صداقت پر مبنی ہو جیسا کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی آقا مجھے لگی آقا مجھے اونٹنی کے بچے سے کیا کام ہے مجھے تو سوار ہی کرنے ہیں اس پر حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو اونٹ میں آپ کو دے دوں گا یہ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہے چھٹویں شرط مزا دین قرآن یا ضروریت دین کچھ صحابہ سفر کر دے تھے سفر کے دوران وہ ایک آدمی آرام فرما ہوا ایک صحابی دوسرے لوگوں نے دوسرے صحابہ نے اس کی بازو اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیئے رسیوں سے جب وہ کھڑا ہوا وہ سہما ہوا سا تھا درہ ہوا سا تھا تو جب حضور علیہ السلام تک یہ بات پہنچی پھر حضور علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرما کہ مزاق ایسا نہیں کرتے اس چیز سے منع فرما آٹھوی شرط یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ مزاق کس سے کی جائے یعنی مزاق جس سے کی جائے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے یعنی اپنے چھوٹے سے نہ کرے کیونکہ آپ کا روبر دب دب کام ہو جائے گا جو علم میں آپ سے بڑا ہو اس سے بھی جائز نہیں ہے جو مقام میں آپ سے بڑا ہو اس سے بھی مزا کرنا جائز ہے یا آپ کا استاد ہو اس سے بھی مزا کرنا جائز نہیں ہے اور نوی اشارت یہ ہے کہ مزاق کے لئے صحی جگہ اور صحی وقت ہو صحی وقت سے مراد کہ آپ کی دوست کے رشتہ دار کا باپ کا ماں کا یا قریب رشتہ دار کا انتقال ہوا ہو اور آپ جائیں اور اس کے ساتھ مزاق کریں یہ مزاق کا صحی وقت نہیں ہے اسی طرح جگہ سے مراد ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ مزاق کریں جو صحی ہو مزاق کے لئے یعنی آپ اگر مسجد میں جائے مزاق کرنے کے لئے اور مسجد مزاق کے لئے صحیح جگہ نہیں ہے تو ان چیزوں کا ہمیں ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم مزاق کریں تو کیسے کریں شریعت کے حدود پر مزاق اپرے اغرام آتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں لوگوں کو ہسانی کے لئے وہ ترہ ترہ کے باتیں بناتے ہیں دوسروں پہ کیچڑ اچھالتے ہیں دوسروں کا وہ ایکشن لیتے باقی جو چیز وہ کرتے ہیں بچے جو دیکھتے وہ ہستے ہیں اور بچے وہی تربیت قوم من قوم کہ مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائے کیوں کیا پتا کہ دینی لحاظ سے وہ مرد جن کا مزاق اڑایا جاتا ہو وہ ان لوگوں سے بہتر ہو اسی طرح ولا نساء من نسائن نہ عورت دوسرے عورتوں پر مزاق اڑائے کیوں ہو سکتا ہے کہ یہ عورت جن کا مزاق اڑایا جاتا ہو ان عورتوں سے بہتر ہو جو مزاق اڑانے والی ہوں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کرے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ